سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پیرو لاتینی امریکہ کا ایک ملک وہ انیس سو پچاسی میں پہلی بار چھتیس سال کے عمر میں پیرو کے کم عمر ترین صدر منتخب ہوئے انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو نوے تک وہ پہلی مدت صدارت میں پیرو کے صدر رہے اور وہ دوسری بار انیس سو نوے دوہزار چھے سے دوہزار گیارہ تک پیرو کے صدر منتخب ہوئے وہ انیس سو ننچاس میں پیرو کے شہر لیما میں پیدا ہوئے گارشا کو فن خطابت کی خدادات صلاحیت حاصل تھی اس لیے انہیں لاتینی امریکہ کا کیننڈی کہا جاتا تھا گارشا کا تعلق امریکن پاپلر ریولوشتری الائنس پارٹی سے تھا گارشا پر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات تھے گارشا پر الزام تھا کہ اس نے اپنے دوسرے دور صدارت میں برازیل کی ایک کنسٹرکشن کمپنی اوڈے بریکٹ سے رشوت لی تھی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے رشوت کے عوض اس کمپنی کو لیما شہر میں سبوے سسٹم تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا اوڈے بریکٹ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بنانے والی ایک بڑی کمپنی ہے برازیل کی یہ کمپنی اعتراف کر چکی ہے کہ اس نے دو ہزار چار سے اب تک پیرو میں رشوت کی مد میں تیس ملین ڈالرز کی رقم مختلف سرکاری اور سیاسی حکام کو ادا کی گارشیہ نے گزشتہ سال نومبر میں سیاسی پناہ کے لیے یورا گوئے سے درخواست کی جو کہ ان کی درخواست مسترد کر دی گئی جب پولیس گارشیہ کو گرفتار کرنے پہنچی تو دو روز پہلے اس نے پولیس افسران سے کمرے میں جا کر ایک فان کرنے کی اجازت مانگی گارشیہ کمرے میں گئے دروازہ بند کیا اور انہوں نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی کیوں کیونکہ وہ کرپشن کے سنگین الزامات کا سامنا عوام میں جا کر کرنے کے قابل نہیں تھے انہیں ندامت اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس ندامت اور شرمندگی کے باعث ڈھٹائی کا مظہرہ کرنے کے بجائے انہوں نے خودکشی کرنے کو گوارہ کیا پیرو کے ایک اور سابق صدر البرٹو فیوجی موری بھی کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں کے الزامات پر عدالت سے سزا آصل کرنے کے بعد جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اس کے علاوہ پیرو کے دو ہزار گیارہ سے سولہ تک صدر رہنے والے اولانتا ہمالا بھی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت دو ہزار سترہ میں گرفتار کیے گئے تھے اولانتا کے علاوہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پیرو کے صدر رہنے والے پیڈرو پیبلو بھی چند روز پہلے منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جا چکے ہیں پیڈرو پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اسی برزیلین کمپنی سے سات لاکھ اسی ہزار ڈالرز کی رشوت وصول کی تھی پیرو کے محکمہ انٹی کرپشن نے ملک کے سابق صدر پیڈرو پیبلو کے دو گھروں پر ریڈ بھی کیا تاکہ وہاں سے ثبوت اور شواہد اکٹھے کیا جا سکے لیکن پیرو میں نہ تو کوئی حمزہ شہباز ہیں اور نہ ہی کوئی نون لیگ جو اس محکمہ انٹی کرپشن کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی جرت کرے جو حمزہ شہباز اور ان کی جماعت نے پاکستان میں نیب کے ساتھ کیا جب نیب نے مولل ٹاؤن میں حمزہ شہباز کے گھر پر ریڈ کیا پیرو کے دو سابق صدر کرپشن کی تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار ہیں اور ایک نے خودکشی کر لی لیکن پیرو میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے گارشیا جب دوسری بار پیرو کا صدر بنا تو ملک میں بھاری سرمنارہ کاری لے آیا اور ملک ترقی کرنے لگا لیکن اس کے باوجود اسے کرپشن الزامات پر کوئی ریایت نہیں دی گئی اس نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ عساق دار صاحب کی طرح باہر سے بیٹھ کر کرپشن کے الزامات کے باوجود اور مفرور ہونے کے باوجود وہ قوم کو معیشت پر بھاشن دیں یا وہ پاکستان کے کرپٹ سیاسی الیٹ کی طرح عوام میں آ کر سینے پر ہاتھ بار کر جلسے کریں جلوس نکالیں پریس کانفرنسز کریں یا ٹاک شوز میں بیٹھ کر قوم کو دیانت داری یا ایمانداری کے بھاشن دیں بلکہ ایلن گارشیہ نے یہ گوارہ کیا کہ وہ شرمندگی اور ندامت کے باعث بہتر ہے کہ وہ خودکش ہی کر لے آج وزیراعظم ایمان خان صاحب نے اورک زئی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا وہاں انہوں نے جو بڑے دو سیاسی خاندان جن پر اس وقت کرپشن کے الزامات پی ہیں زرداری صاحب اور شریف خاندان انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں ذرایہ سنیں پھر گفرگو کا آغاز کرتے ہیں ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا پچھلے دس سالوں میں چھ ہزار سے کرزہ آگیا ہے تیس ہزار پہ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گیا کیسے گیا ایسے کہ یہاں تین گھروں نے جو چوری کرنی شروع کی زرداری کی اور آمنی گروپ کی دولت بڑھ گئی چھ سو کوروڑ پہ کے گھر میں رہنے والا نواز شریف کا بیٹا کہتا ہے میں پاکستان شہری نہیں میں جواب دے ہی نہیں ہوں شباز شریف کا اور اس کے بچوں کا وہ بھی کرپشن نظر آگئی ان کی بھی منی لانڈرنگ نظر آگئی یہ ٹی ٹی سپیشلس بن گئے ٹیلی گرافک ٹرانسپر سے وہاں باہر سے پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے پیسے آ رہے ہیں اور عربوں پیسے آتے جا رہے ہیں اور بچے امیر ہوتے جا رہے ہیں رائے جی میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی و دفاعی تحزیانگار جنرل ریٹائیڈ امجر چویب صاحب ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے آپ کا بات شکریہ اور لاہور شروعیوں میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر موٹوبر صحافی انکر پرسن پی جے میر صاحب آپ کا بات شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماہرے آئین و قانون اور امرجنگ لائر عبدالر سلمان خان نیازی صاحب آپ کا بات شکریہ محیر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں صاحب خودکشی ویسے تو حرام ہے لیکن ان کو لگا کہ میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ جا کے اور پھر جمہوریت جمہوریت کر آگر آپوں تو یہ کچھ تو مارل سٹیننگ ہوتی ہے قوموں کے اندر دیکھیں ہمارے تو اب یہاں جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں روٹی نہیں مل رہی کپڑا نہیں مل رہا مکہان نہیں مل رہا تو ساروں کے پاس ایک ہی اب طریقہ ہے وہ اور آپ نے دیکھا ہے اور آج کی حکومت نہیں یہ رائٹ اکروس آ رہا ہے سکسیسیف رجیم سکسیسیف رجیم اور وہ 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 امران نے کتنا فقہ آیا وہ دیکھو تمہارے ملک تمہاری حکومت میں کیا ہو رہا ہے آج دیکھو آج یہ بھی وہی ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہمارا بیسک انفرسٹرکچر جو ہے وہ تکڑا نہیں ہے ہمارا اڈاوک بیسس پہ یہ انفرسٹرکچر چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کی گاڑی جس رخ میں جا رہی ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں سارے یہ نہیں اپنے اپنے نظریے کوئی نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا اپنے پروگرامز کے اندر کوئی پولیٹیشن آئے اور کہے نے جی یہ میرا آئیڈیا ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہے گا نے جی یہ تو میاں صاحب کا ویجن ہے یہ شباز کا ویجن ہے یہ امران کا ویجن ہے یہ کسی اور اور بھائی تم کیا ہو دیکھو نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو بکوز اگر تمہیں کسی نے بٹھایا ہے کام کرنے کے لیے بٹھایا ہے نا تمہارا بھی تو ویجن ہونا چاہتا ہے تمہارا بھی ویجن ہونا چاہتا ہے اور آج میں بڑا خوش ہوں کہ امران نے یہ جو چینجز لے کے آئے ہیں ایم سو ہیپی کیوں 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 کہ یہ ہی اس کی ہمیشہ ایک سکسیس کی سٹوری ہے کہ کرکٹ کے اندر بھی جب ہم کٹھے کھیلتے تھے یہ ہمیشہ ان کو لے کے آتا تھا جو کہ ونرز تھے اور جو انیس بیس ہوتا تھا نکال دیتا تھا یہ تو میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور اب یہ جو تین بندے لے کے آئے ہیں فردوس آشک آبان جی نے جی اپارٹ فم دیکھت شیز ریل ٹائم پولیٹیشن شیز اپولٹیکو آپ برگیڈی اجاشا کو دیکھ لو کھوم سیکٹری رہا ہے ڈی جی آئی بی رہا ہے آئی ایس آئی ایم آئی جو ٹیکٹ ہر جگہ انہوں نے ایک رول کی ہے اس ورے سیکیوریڈی گریٹ چوائس تیسرے آپ کے آگہ یہ کیا کہتے ہیں حافیث شے مجھے یاد ہے میری اور حافیث سے بڑی پرانی باتیں ہوتی تھی کہ تو جنرل مشرف's رم لیکن انہوں نے شاکت عجیز کو لگا دیا تو سوقت پھر سلمان شاہ سب آگے تو he has always been working on the economics and of course the آپ کہہ لو کہ the financial side of the state اور بڑی بڑی ہماری کبھی پارلمنٹ میں کبھی بدر کبھی جہاز میں کہیں بھی ہماری یہی discussion ہوتی تھی کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جائیں I am so happy کہ ان کو لے کے آئیں لیکن the question is لگ گئے ہیں all we need to see is now deliverance عمران نے صحیح بات کی ہے جو مرضی ہو وزیر تم نہیں کام کرو گے میں دوسرا لے آؤں گا کیونکہ ہمارا جو سٹیٹس کو رہا ہے ایک وزیر آیا ہے تو جب تک اس کی نئی لات نہیں لگی یا اس کا نیا ہاتھ یہ نسکروان نہیں ہوا تو وہ وزیر وزیری رہا ہے تو یہ ٹرڈیشن چینج ہوئی ہے چینج ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں ہمارا پیٹنٹ رائٹ ہے نہیں جی ہمارے تو ہٹا نہیں سکتا اپسلوٹلی اور آپ نے کل اس میں اصد میں بھی تھوڑی سی ریزنٹمنٹ دیکھ لی تھی کہ جو اگلا آگا غصہ اندر تھا ویسے غصہ تھا لیکن کریڈٹ اس کو بھی دو بڑا عونرابل ایگزٹ عونرابل ایگزٹ گریسفول ییس اکانومی کا بھلے تباہی ہوگی لیکن گریسفول ایگزٹ اکانومی تو ایک ہوا کہتے ہیں نا دس گریسفول ہوگی تھی لیکن انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے نیازی صاحب یہ جو ایلن گارشیا ہے کوئی ایسا سیاستدار پاکستان میں نہیں سکتا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خودکشی کر لے لیکن شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی ایتھکس ہوتی ہے وہ جو خواجر صاحب نے کہتا ہے کوئی گریس ہوتی ہے پہلے تو میں اس چیز پر آتا ہوں دیکھیں ساگ ڈار صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے ٹی وی چینلز آن نائن لیتے کیا آن ایر لیتے کیون ایر لیتے کیا آنگا ہے سیم اپلی آنگا ہے دونوں دوسری بات جہاں تک سو ایتنا کیا آر ٹیم ہیں پہمراہ صور ہے کوئی میڈیہ رگولیشن ہونی چاہیی آپ کو اپلے پر تصویر کریگوز کوئی جو ریزکشن میں ماری لے کے اور اس کو آپ آر ٹیم دے اور اس کے انتریوز لے ہیں اور دوسری بات جہاں تک خودکشی بہت دور کی بات ہے میں اپ ہوتی ایک مثال دیتا ہوں انگلین میں ایک ورد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا ادنسٹریٹر فیلیر یا پولیسی فیلیر ہو جائے یا کوئی آپ کا پرسنل کانفلیکت یا سکیڈل نکلا ہے تو آپ ریزائن کر دیتے ہیں یہ کانون ہے صرف ایک کنمنشن ہے لیکن مہا پہ اتنا سکتی سے حمل ہوتا ہے جیسے ایک پاکلینڈز وار تھا جن ٹائن اور انگلینڈ کا ایشو تھا وہاں پہ منسٹر نے کچھ سف تھوڑی سی مسٹیک کر دی تھی انفرمیشن غلط دی تھی he had to resign پھر اس کے بعد حل پریزن کیس ہے ایک پریزن سے ایک بندہ نکل گیا تو سیکٹری او سٹیٹ had to resign سیکٹری او ہوم سیکٹری جو پریزن کا سیکٹری دیکھیں اس طرح قوم میں سیویلائیسٹ بنتی ہیں اس طرح کہ اگر نومز ہوں گے سیویلائیسٹ ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ تو ہے ترکی طرف مووک کر رہا ہے کوئی ایبولوشن ہو رہی ہے یہاں پہ تو پروکلیمڈ افنڈرز کو آپ کو ٹی وی پہ لائے ہیں دکھا رہے ہیں اور ایک ہیرو کی پیش کر رہے ہیں کہ جی ایساق دمر صاحب نے آپ کی ایکانومی تباہ کر دی اساق دار صاحب نے بہت اچھی ایکانومی سیچوشن میں تو وہ ایڈام سمیت بنگ کے بار سپراد کے مشوری دے ہیں بلکل وائیڈ سے مشوری دے ہیں کہ میں نے کتنے اچھی کی دی انہوں نے بہت تباہی پیری ہے اور اساق دمر صاحب کا اور آپ شوکر آئے کہ اساق دمر بلکل فیل ہوگا اور اساق دار پھر اس کے اوپر آ کے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی بڑی زیادتی کی بارت ہوگا ان کی دھٹائی کی آپ مطلب چیمپئن ہے وہ دھٹائی اساق دار صاحب انہوں نے اساق دمر صاحب کے جانے کی اوپر بھی ایک ویڈیو میسیج دیا ہے جی بلکل انہوں نے اس میں بھی ایک اپنا بغاپ دیا ہے اور جہاں تک یہ ری شفل کی بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر آپ انگلینڈ کی ہسٹری پڑے ہیں نائنٹین فارٹی ٹو میں ونسن چرچل نے کیابنٹ ری شفل کر دیا ہی وز فرم کنزرویٹیف پارٹی اس نے لیور پارٹی کے لوگ ڈال دیا کہ ایک یونائٹیڈ فرنٹ لے کے ہیں ورلڈ بار چل رہی ہے پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہرد مکملن تھا اس نے ون تھرڈ اپنا کیابنٹ جو تھا اس کو ری شفل کر دیا کیونکہ اس کے ایک سیکٹری او سٹیٹ کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی کہ he was having lunch with a media tycoon جو بڑا بدنام تھا پھر اس کی طرح ٹونی بلے نے 2006 میں کیابنٹ ری شفل کر دیا سات آٹھ سیکٹریز کو ہٹا دیا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے لوگل کانسل کے لیکشن انہوں نے 2006 میں بری طرح ہار گئی تھی لیور پارٹی جو اس کی دیتے اس لئے کیابنٹ ری شفل کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑی کوچھ امبے کی بات ہے اس کا جو پرنسپل ہے یہ ایک سر جان میر ہے بڑے فیمس انگلین پولیٹیشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ری شفل شوڈ بی ڈائریکٹڈ بائی نیسیسٹی نوٹ پبلک اور پریٹکل یا پریشر جو ہوتا ہے آپ کو ضرورت ہے کہ خان صاحب نے اس لئے کیا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی تو پھر میرا معنی ہے کہ تو پھر میرا مانا ہے کہ لیکن اگر پبلک اور پریشر پر آپ نے ری شفل کرنی ہے تو اس پرنسپل سے اگری یا تو روز ہی پر آپ کو کرنا پڑ جائے دیکھیں یہ جو اگزامپل دے رہے نا اس کی میجر کی فلانے کی ان کے پاس دموکرسیز ہیں اور یہ نہیں ہے کہ جان میجر کو نکال دیا تو اس کے گھر کے باہر جا کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پولیس اٹاکرا لیں گے کچھ نہیں کرتا ہمارے یہاں کرتے ہیں بیکوسی we don't have democracy اس کو جمہوریت کا نہیں پتا آپ نے اس کو جمہوریت کا لوو لولی پوپ دے دیا ہے وہ لوو لولی پوپ چوس رہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ جمہوریت ہے کیا اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کے اپنے بیسک ہومن رائٹس کے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آپ بات کیسے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جمہوریت کے اندر یہ انگلینڈ کے اور امریکہ آپ بطمیجی سے بات تو کریں کسی کے ساتھ ذرا کوشش تو کریں آپ they will put you on or you might even be arrested for that تو پاکستان میں پانی لے کے آئے ہم تو اس طرح تو بات کرتے ہیں جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا یہ ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک تکہ بھی نہیں ہے تو آپ اس کی بیستی کرو پیسہ doesn't matter in جمہوریت رسپیکٹ and ڈگنیٹی ڈگنیٹی and integrity of each other you know respecting is it جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا بگیڈی اسد منیر صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے خودکشی کی تو جب انہوں نے خودکشی کی تو جو جو طاقتیں پاکستان کے اندر نیپ کی بیشنگ کرتی ہیں جو کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتی کہ کسی طرح نیپ کو بددام کیا جائے نیپ کام کرنا چھوڑ دے accountability process disrupt ہو جائے distort ہو جائے رک جائے جو ملک میں اعتصاب کا عمل شروع ہوا ہے تو انہوں نے اسد منیر صاحب کی خودکشی کو استعمال کر کے اور انہوں نے نیپ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کر دیا کہ نیپ تو بہت ظالم جابر ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے یہ جو ایلن گارشیا نے وہاں کی anti corruption کی کاروائی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے تو پیرو میں تو کوئی بھی اپنی anti corruption کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ لوگ تو اس کو support کر رہے ہیں appreciate کر رہے ہیں پیرو کے عوام تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں corruption ختم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں جو پچھلے دس وارہ سال میں پندرہ سال میں جو ہمارے ہاں جو development ہوتی رہی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے اندر جو ایک اخلاقیات ہوتی ہیں کوئی احساس ہوتا ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے اصول کیا ہیں وہ حص مار کے رکھتی ہے میں اکثر یہ example دیتا ہوں میں بہت اوقات بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ ایک ایکس وزیراعظم ایک عدالت میں جب مقدمہ بھگت رہا ہے corruption کے اوپر تو بجائے اس کے کہ ایک قوم پوری شرم سار ہو کہ ان کا وزیراعظم تھا اور وہ آج corruption اور corruption کے case بھی باہر سے آیا وہ پانامہ کا اور لوگ باہر نعرے لگا رہے ہوں کہ میاں تیرے جانسار بے شمار بے شمار اس سے زیادہ مجھے اور تباہی کہیں نظر نہیں آتی کہ عوام کے اندر آپ نے وہ حص مار دی جہاں وہ corruption کو برا سمجھتا ہو جہاں وہ بد اخلاقی کو جھوٹ کو وہ برا سمجھتا ہو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو یہ قطری خط نکل آیا اور جھوٹ کے پلندے نکلے اور پوری فیملی یہ خاندانوں کے خاندان ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی ہمارا تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں تو وہاں بھی کچھ نہیں اور کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی کبھی کہا ہمارے ذرائع سارے موجود ہیں ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ چیزیں کیا عوام کے اندر اہلیت نہیں ہے کہ وہ ان کو پرکھے اگر آپ نے ان کو اتنا بے وقوب بنا کے مار دیا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی غور نہیں کر رہے اور پھر اگر آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس میں ملبس ہے عوام وہ بھی قبول کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے شرجیل میمن کراچی میں آیا پانچ عرب کا اس کے اوپر الزام تھا عوام نے جناب اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی پارٹی نے اس کے سر کے اوپر تاج سجایا اور شہر کی سڑکوں پر جلوس نکالا ڈاکٹر آسم جو ہے اس کو کراچی کا پی 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 کا صدر بنا دیا گیا یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا کہ آپ نے پوری قوم کا اخلاق مار کے رکھ دیا ہے وہ اصل جو چیز یہ ہے وہ پرابرم یہی ہوئی ہے کہ بعض لوگ امپریشن یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عدالتیں جو ہیں وہ فرینڈلی ہیں ان کے ساتھ بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب جو عداریں ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا لہٰذا ان میں ایسے سکم چھوڑ دیا جاتے ہیں انکواریز کے اندر جن کی بنیاد پر عدالتیں ان کو چھوڑتی ہیں کیونکہ جو ڈیفینڈر ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے جب ایک انڈویجن کو پتا ہو کہ میں چھوٹ جاؤں گا میں بری ہو جاؤں گا اور میں نے یہ بے وقوف امام اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی وہ تو آپ کے سر پہ ناچے گا بعد میں بری ہو کے جب آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کا ایک کیس تھا جس میں وہ ان کی فوٹو کاپیاں لگا کے اور ڈھٹائی اور بکشرمی سے نیب نے جا کے اس کا کیس وہاں پہ پیش کیا اور وہ کنٹیکنہ کا چھے کروڑ کھا گئے ڈالر اور یہ وہاں سے بری ہو گئے اس عدالت سے مہینے بعد دوسرا ریفرنس گیا اس میں پھر فوٹو کاپیاں لگا کے بھیج دی وہ بھی کیس بری تو جب ایک انڈویجن کو پتا ہے کہ میں اس معاشرے میں ان بے وقوف لوگوں کو گدہ بنا کے میں ان سے چھوٹ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو پھر لا کے میں کہوں گا جی گیارہ سالہ آپ نے مجھے جیل میں رکھا کیا ثابت ہوا کچھ بھی نہیں آپ نے کیا مجھے میرے اوپر جھوٹ الزام لگاتے رہے سیاسی دشمنی اور یہ قوم قبول کرتی رہی یہ سارا جھوٹ تو اس کو کیا ضرورت ہے خودکوشی کرنے کی وہ کیوں نہ اس مال کو جو اس نے کمائیا انجوائی کرے اور دوسری چیز جو آپ ذہن میں رکھیے ہم نے اس کرپسن کو پہلے ہی اس کے خلاف جنگ کو اتنا لیٹ کیا اتنا ڈیلے کیا ہے کہ آج کرپ مافیا آپ کی ریاست سے زیادہ مضبوط ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پاکستان میں ہر کسی کو خرید سکتا ہے یہ ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ آج ریاست کی جڑوں میں بلکل وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انکرپ مافیا کو قابو کر سکے آپ ان کو پکڑیں گے وہ کسی نہ کسی کو پیسے کھلا کے باہر آ جائیں گے کیونکہ پیسے بے تحاشہ ہیں جس جو آپ دیکھ لیجئے ایک ڈیڑھ ارب دو ارب روپیا پبلک میں خرچ کرنا یا کسی کو رشرت دینا وہ ان لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اتنی میسیو کرپشن ہے اگر آپ اس کا حساب لگائیں جو فیک اکاؤنٹس ہیں یا کوئی اور وہ بلینز ہیں انیمیجنیبل کرپشن ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ریاست جس کا کام تھا اس کی چوری پکڑ کے تو اس سے پیسہ اگلوانا وہ ریاست یہ کام نہیں کر رہی کیونکہ جنہوں نے پیسہ کھایا وہ اتدار میں آ گئے ہیں ثبوت تو انہوں نے لے کے آنے ہیں بلکل یہی یہی سوال جلسہ ہے مرن صاحب یہی سوال کنا چاہوں گا آج بھی پرائیم منسٹر صاحب نے دونوں خاندانوں کا ذکر کیا جب بھی جو مایوسی جب پھیلتی ہے پرائیم منسٹر کے سپورٹرز کی طرف سے تو جب پرائیم منسٹر جلسہ کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو انٹیکٹ کر لیتے ہیں میرے صاحب انہوں نے آج بھی کہا کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے یہ ٹی ٹی سپیشلسٹ ہیں اور یہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کا وعدہ تھا اعتصاب کا ان آٹھ مہینوں میں جو اعتصاب حکومت کو شروع کرنا چاہیے تھا تھرور ناب یعنی حکومت ریفرنسز بنا کے بھی حکومت سکینڈلز اٹھائے منسٹریز میں سے فائلیں اٹھائے ناب کو دے انٹی کرپشن کو دے ایف آئی ای کو دے خود نہیں کریں گے وہ لیکن حکومت ایڈنٹیفائن کریں حکومت جو ہے وہ سٹیف کریں حکومت نے تو کچھ نہیں کیا یہ جتنے کیسز ہیں یہ تو خرانے چل رہے ہیں تو جو آپ نے اعتصاب کرنا تھا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہ والا اعتصاب مکمل کروں گا آپ نے کہا تھا میں ان کا اعتصاب شروع کروں گا آپ نے شروع تو نہیں کیا گیارہ سال آپ نے ایک آدمی کو کہا مرڈر ایکسٹوشنسٹ منی لانڈر کلر ایکسٹوشنسٹ اور اس کو آپ نے ٹیگز دے دیا الطاوشن نہیں جی آسف زردار آسف زردار آپ نے ٹیگز دے کے یہ جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو بنا دیا صدر پاکستان صدر پاکستان یہ صاحب جاتے ہیں باہر تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اوہ اس در مسٹر ٹین پرسنٹ تو ہم اپنے ملک کے اندر خود ہی ایک کو ہیرو بنا کے زیرو بنا کے اور اس کو ایک ایسی پکچر پرینٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ what is this law doing where is this law why is it کہ پاکستان کے اندر تیس تیس سال پرانے کیسز ہیں جو کہ پرانے چیف جسٹسز بھی کہ چلے گئے ہیں کہ بھائی دیکھو کتنے پرانے تو سب سے پہلے یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو fachu آپ کا جو 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 دیتی ہے the judiciary has to be proactive it cannot just lie down اور آپ کے ل diferenز یہ ہے he is a lawyer he'll tell you کبھی نح vì جی یا یا ERE اہЕТ اہ Port آپ چلتے جاتے اس کے اوپر اور بھائی ایک jaar laissez فیder چیپے اوپر اس کا باخترہ یہ استpas اس کے تو دور آپ ihr خواق کیز جیس ٹائم کہ کورٹ ٹائم میں ادھر سے بھی آرگومنٹ ادھر سے بھی ہے اور یہ چیز جب تک آپ ختم نہیں کریں گے یہ جو ہے کوئشن آنسز یہی چلتے رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں جی آپ پر بریک سے واپس آتے ہیں اور آج پرائیم منسٹر صاحب نے دونوں جو ان کے چیف منسٹرز ہیں پنجاب اور خیبر پرکون کا دونوں کا نام لے کے انہوں نے دونوں کو وارن کیا ہے وہ وارننگ کیا تھی وزارہ بریک کے بعد آپ کو دکھا بریک کے بعد کچھ شامدید جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کنفیوزڈ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے اپنی ٹیم کیسے بنانی ہے اور جو لوگ ایک دفعہ وزارتوں پہ آگئے شاید وہ اب ڈامینٹ کر رہے ہیں حکومت کے اندر اور پرائیم منسٹر کے اندر اتنا کانفیڈنس یا اتنی ویل پار نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو ریپلیس کریں یا ریموف کریں لیکن آج جو پیغام دیا ہے پرائیم منسٹر نے دونوں اپنے چیف منسٹرز کا نام لے کے وہ ذرا سنوائے میں محمود خان بھی آج اس سٹیج پہ سے کہہ رہا ہوں اور وہاں ہمارے چیف منسٹر اسمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے پنجاب کے ان کو بھی میری آواز جائے دیکھیں ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اچھے کیپٹن نے میچ جیتا ہوتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاری کو لانا پڑتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ٹیم کو جتانا جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا صرف ایک مقصد ہے میں اپنی قوم کو جتا ہوں اپنی قوم کو اٹھا ہوں اور میں اللہ کو جواب دے ہوں اللہ میرے سے چاہتا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے لوگوں کو اپنے کمزور لوگوں کو اوپر اٹھا ہوں یہ میرا مقصد ہے اس کے لیے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک تبدیلی کی ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آنگا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو رائیٹ جی بہت کلیر ہیڈڈ لگ رہے ہیں پرائم منسٹر اور انہوں نے جنرل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کوئی سیلیکٹف یا کسی انڈیویجول کو پائنٹ آؤٹ نہیں کیا ابوزر سلمان صاحب اب یہ سب کو الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کنڈیشنل ہے اگر وہ پرفارمنٹ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ہٹایا جا سکتے دیکھیں پہلے بھی یہ میں بات کر رہا تھا اگر عمران خان نے اس کو ڈیسیزن ایسے لیے گا پولیسی میٹر لیا کہ پرفارمنٹ نہیں ہوئی اگر پیشر میں آکے نہیں لیا پبلک ہے کوئی بھی کسی بھی قوت ہے پریشر میں آکے نہیں لیا خود لیا دیسیزن وہ اس بیس بھی لیا کہ پرفارمنٹ نہیں ہو رہی تو میرے خال سے بڑا اچھا دیسیزن ہے اور یہ ایک انڈائریکٹلی میسیج بھی امپلائیڈ مینر میں چاہے گا ٹورڈز پنجاب کی گورنمنٹ بھی کے پی کے پی پی گورنمنٹ بھی باقی جو نئے آنے والے منسٹرز بھی ہوں گے اور جو ابھی پرفارمنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اب تو دماغ پرفارمنٹ کرنی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو وی کین بھی چینجڈ ہم مطلب پانچ سال کا ٹھیکہ لے کے نہیں آئے کہ ہم نہیں یہاں پہ بیٹھے گے ایک دفعہ گیا بس اب رہی ہے اچھا میسیج ہے اگر منات خان چاہ رہے ہیں کہ میریٹ پہ منسٹری جو پورٹ فالیوز ہوں گے وہ ملیں گے پرفارمنٹ پہ جساں آپ کرکٹ ٹیم ہوتی ہے پرفارمنٹ کرتے رہیں گے آپ تو آپ کو ٹیم میں رکھا جائے گا نہیں کریں گے تو آپ کو ریس پہ بھیج دیا جائے گا میرے خال سے اچھی پولیسیئر خان صاحب اس کو لے کے چلتے ہیں اچھا اس میں آپ پہلے ایک میں چیز تھوڑی سی آڈ کرنا چاہتا تھا آپ بات کر رہے تھے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کا ساری بات کر رہے تھے اس میں میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں گے دیکھیں نیب اس وقت جو ہے جو کام کر رہی ہے بڑا اچھا بھی کام کر رہی ہوگی نیب میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کے جو پروسیکیوٹرز ہیں میں ابھی ایک ہفتہ پہلی سپریم فورٹ میں تھا تو نیب کا بہت بڑا کیس چل بہت بڑا سکینڈل اس کا کیس لگا میں نام نہیں لوں گا اب اس میٹر چل رہے ہیں اس میں جج صاحب تھے انہوں نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے ہاں جی کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کیس کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کرنیل دائیبیلٹی کیسے بنتی ہے کیوسٹ کی وہ اس طرح بیٹھ کے جج صاحب کو دیکھ رہے تھے جج صاحب نے کہا بتاؤ سر اس میں لکھا ہو ہے جو میں نے ریپلائی فائل کیا یہ پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں بالکل فائل کھول کے پڑھو مجھے صرف تین یہ بتا دو کہ اس میں چارجز کیا ہیں تو ہی وز بلانک اس کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا تو جی صاحب نے کہا okay you were done جو بیٹھ ہو جا کے مطلب آپ نیب کو میرے خال سے بے شک کرپشن کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہوگی جو میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بیونڈ ریجنیبل ڈاوٹ آپ نے ایک criminal case پروف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے you need good investigation and good prosecution team وہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جس طرح نوازشتیر صاحب کا case اوپر آئے گا کسی کا بھی case اوپر آئے گا جب وہ appeal stage میں آتا ہے جو appeal کا ground کیا ہوتا ہے misreading of evidence evidence آپ نے صحیح نہیں کرائی آپ کی prosecution team نے تو وہ اوپر high court میں آکے وہ case squash ہو جاتا یہ سارا problem ہے یہ کس کی رسپونسیبیلیٹی کیا یہ چیف اگزیکٹیف of the country it's not responsibility of Imran Khan it's responsibility of the chairman he has to appoint competent and hardworking and dedicated prosecutors specialist لیکن mandate to prime minister کہنا accountability اگر accountability نہیں ہوتی in the end 2023 میں لو chairman nap کو نہیں کالیے دیں لوگ Imran Khan سے پوچھے گئے Imran Khan کا کام ہے economy بہتر کرنا اور law and order بہتر کرنا accountability جب سے nap کو ordinance آیا ہے main responsibility lies with the chairman nap not the prime minister پروائیڈ تو کرنا سٹیٹ کا کام ہے اب ناب چیئرمن کہ ہمیں رسورسز نہیں پروائیڈ کر رہے تو پھر وہ کہیں تو آکھے ہمیں گھرمڈ نہیں help کر رہی انہوں نے تو نہیں کہا جو بھی لابسز اور دوسرا ناب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ناب کی arrest پولیسی یہ بالکل سٹینڈائیز نہیں ہے ڈسکیمنیٹری میں بتاتا ہوں اب راجہ پروییز اشریف کے خلاف ریفرنس چل رہے یوسیف رضا گلانی خلاف چل رہے نواز شریف کا پورا کیس چل گیا بابا روان صاحب کا بھی نام ہے ٹھیک ہے arrest نہیں کیا ادھر سیکشن 19 کا call-up notice ہاتا ہے کسی کو انکوائری سٹیج میں بھی نہیں پہنچے اٹھا گیا گر سے لے جاتے ناب بھلے تو ایک proper uniform arrest policy بنانے کی سبیت ہے تاکہ ان کو موقع نہ ملے ہمارے ساتھ victimization ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو ایک بزنسمن ہے وہ پاکستان سے بھاگ گیا یا بھاگ رہے کیونکہ آپ کی جو یہ جو ایکنومک ڈپریشن آیا ہے یہ بکاوز آیا ہے بھائی آپ ضرور پکڑو ضرور کہتے ہیں جی نکالو کوئی پیسے کہا پیسے پوری دنیا کے اندر negotiating ہوتی ہے negotiations serious fraud office جو ہے لندن میں وہ جب پکڑتا ہے کسی کو وہ negotiate کرتا ہے وہ witch hunt پہ نہیں جاتا وہ اس کا کام ہے پیسہ لانا تو پیسہ اسی وقت آئے گا جب آپ negotiate سلوک ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو hardened criminal terrorists ہوتے ہیں اور everyone is innocent until proven guilty ایک پروفیسر کو ہتھ کڑی لگا رہے ہیں یہی سوال جنرل صاحب آپ کے سوال لکھر آرہ چیئرمن نیب نے تین چار پہلے ستریٹمنٹ دی کہ کسی بھی انیس وے گریڈ کے افسر کو یا اس سے اوپر والے افسر کو ہتھ کڑی نہیں لگے گی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو وہ چیئرمن نیب کے اپروول سے ہوگا اب جو درجہ چاروں کا ملازم سرکاری وہ انسان نہیں ہے اس کی دیگنیٹی نہیں ہے یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو خود discrimination کر رہی ہے اگر حد کڑی لگے گی تو پھر سب کو لگے گی اور اگر نہیں لگے گی تو پھر کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے اور حد کڑی کا تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی کے خلاب بھی انکوائری چل رہی ہیں وہ ای سی ال پہ لازم ہونا چاہیے کیونکہ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ مجرم تھا یا نہیں اور ای سی ال پہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا آپ نے اس کو ہدھکڑی لگا دی ہدھکڑی بعد میں لگ سکتی ہے اگر ضرورت پڑے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یویلی جب انڈویجویل کو بار 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 بلاتے ہیں یا وہ حاضر نہیں ہوتا یا وہ کوپریٹ نہیں کرتا اس میں انویسٹیگیشن میں تو میرا خیال ہے کچھ مقرر ہو جانا چاہیے ایسا سلسلہ کہ جی اس کو چار دفعہ اگر بلائے جائے نہ آئے تو پھر اس کو آریسٹ کر لیا جائے یا اگر یہ کوپریٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو آریسٹ کیا جائے یہ آریسٹ کرنا ضرورت بن جاتی ہے اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیس آگے بند نہیں رہا کیونکہ انڈویجویل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو آوائیڈ کر رہا ہے یا آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کوئی اس کے لیے ایک ایس او پی ورک آؤٹ ہو جانا چاہیے کبانین تو موجود ہیں لیکن وہ ہونا چاہیے پھر یونی فارملی سب کے لیے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گریڈ پوئیٹی ٹو والے کے لیے کچھ اور اور پھر ایک عام آدمی کے لیے کچھ اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے جنب مشرف کے دور میں بھی سنا تھا اس وقت رضاق داؤد صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا جب یہ ڈسکس ہوا کہ جی نیب نیا نیا بنا تھا اور ہاشوانی صاحب کو پکڑا تو جناب رضاق داؤد صاحب نے کہا کہ اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے تو وہ تو اس کا جو رننگ کیپٹل ہے وہی ہے جو اس نے بینکوں سے لون لیا ہے تو اگر وہ جیل میں چلا گیا تو کمائے گا کیسے اور ادا کیسے کرے گا یہ وہ ایک تھیم ہے جو ان لوگوں کو رستہ دیتی ہے باہر نکلنے کا یہ معاشرے میں آپ کو دشواری آئے گی کہ ایک دفعہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ کاروبار چھوڑ دیں گے کر دیں گے لیکن جو اماندار آدمی ہے جس نے چوری نہیں کی ہوئی وہ کیوں کہ اپنا کاروبار چھوڑے اس کو کیا پریشانی ہے پریشانی ساری اسی آدمی کو ہے جس نے پچھلے پچاس سال سے نوٹ بنائے اور بنائے بھی سارے ہماری گردن کے اوپر تب وہ آکے اس طرح کی حرکتیں کرتا اور آپ کو ڈراتا ہے کہ ایکانومی بیٹھ جائے گی میں کاروبار باہر لے کے جا رہا ہوں وہ کاروبار باہر لے کے چلے جائے گا وقتی طور پر آپ کو دکت ہوگی لیکن اس کے کاروبار کا جو ویکیوم یہاں کریئٹ ہوگا کوئی نہ کوئی تو فل کرے گا یہاں پہ اس کے لیے کسی اور کے لیے اپرچنیٹی بن جائے گی تو آپ کو جب آپ نے ایک بیماری کو جڑ سے اکھارنا ہے تو بدن کمزور ہوگا کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے آپ کو ٹانکس میں رکھنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے مسائل آئیں گے صحت کے اس ملک کی صحت کے ایکانومی کی صحت کے لیکن یہ معاشرہ صاحب کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس معاشرے کے اندر جو امانداری کا میار ہم بنا چکے ہیں ابھی وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جانے لگا اس کے آگے بند گلی ہے ہم نے جو اتنے سال اس گناہ کو پالا ہے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ایک زمانہ تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ فنا آدمی رشوت کھاتا ہے اس کے گھر رشتہ کوئی نہیں لے کے جاتا تھا اس کا حکمہ پانی بند ہو جاتا تھا لیکن یہاں آج آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ پیسہ تم نے کمایا کیسے ہے سرکاری زمینیں بیچ گئے ہو یا تم خزانہ لوٹ گئے ہو یا تم نے کوئی ڈاکہ مار لیا ہے یہ تو سوال ہی نہیں ہے اب رہا پیچھے کہیں سوال اب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہے ہم اس کے وفادار ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں وہ سب خدمتبر آدمی ہے سوسائٹی کا یہ جو علمیہ ہے اس سے نکلنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو یہ سوسائٹی از ایک ہول برباد ہو جائے گی اور پھر آپ کو خال خال شاید کوئی اماندار آدمی ملے اور وہ بھی گناہ گارش اپنے آپ کو سمجھے گا کیونکہ ایسے ایسے محول میں ایک کا دکھا اماندار آدمی جو ہے اس کو ساری دنیا دھتکارنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں تکلیف اٹھا لینی چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کو یہ ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے جنرل صاحب پرائم نیسٹر صاحب نے ہمیں سمجھ لے چاہیے آزم سوادی صاحب کی میں ذرا پیجو میر صاحب سے آزم سوادی صاحب کے بارے میں اب ان کو ہٹایا گیا آزم سوادی صاحب اس میں میں ایک اور بات کر دوں وہ بھی آج کبائلی ناکر جات سے رہی تھی پرائم نیسٹر صاحب کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پوری طرح ہوم وقت نہیں کرتے جب لوگوں کو چنتے ہیں اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں آپ نے ذلفی بخاری جیسے لوگوں کے اوپر آپ نے بڑے اعتراضات کیے کہ یہ دول سیٹیزنشپ ہے یہ ہے وہ ہے پھر جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے وہی کام کرنے شروع کر دیئے پرائم نیسٹر کی نظروں کے سامنے اسد عمر آٹھ مہینے سے ایک جیکٹی وہی کام کر رہا تھا جو پچھلے آپ کے وزیر خزانک کر رہے تھے کرزے بھی لیے تیل بھی مہنگا کیا گیس بھی مہنگی کی بجلی بھی مہنگی کی ہر وہ کام ڈالر بھی مہنگا کیا کیا یہ کام جو ہے یہ کسی وقت کے اوپر آپ نے ایک اپنی کمیٹی بنائی تھی اکنومک ایڈوائزری کمیٹی کیوں نہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ کہتا ہے یہ دو دو تین تی مہین ہوگی یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ کے پاس اکنومس موجود تھے کیوں نہیں کام یہ پرائم نیسٹر کی کمزوری ہے آپ ایک ٹیم کے کیپٹر ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدم سوادی صاحب پہ ازرہ مجیم صاحب کومنٹ دے لو پی جے میر صاحب آدم سوادی صاحب جو ہیں وہ ایک نیٹوریس فیس ہو چکے ہیں پارٹی بھی انہوں نے چینج کی تھی جی او ایف اے میں تھے پھر انہوں نے ایک غریب فاملی کے اوپر ٹارچر کیا بیاست مدینہ کے اندر ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو ہٹایا پھر آپ نے لاکے ان کو جو ہے وہ آپ وکٹ پہ کھڑا کر دی ہے لیکن جب جو جلسہ بات کریں عمران کو یا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نواز شریف کو آپ میں کہتا تھا کہ نواز شریف بندہ ٹھیک ہے ایڈوائزر اس کے مروانے والے ہمارا ہر جو لیڈر ہے نا وہ بیڈ ایڈوائز سے مرتا ہے بوٹو صاحب یہ بوٹو صاحب کو اب دیکھ لو ہر بندہ بیڈ ایڈوائز سے مرتا ہے آج عمران کے اردگرد میں سمجھتا ہوں وہ کلاس نہیں ہے جو عمران کی کلاس ہے عمران وہ ایڈی لاغ وہ ایک اونسٹ آدمی ہے بٹ انفورشنیٹلی میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب تک آپ اپنی ٹیم جو ریل ٹائم کشن جس کو کیبنٹ کو کیسے جو فیس ہے اگر اس میں آزم سواتی جیسے لوگوں کو آپ پھر لاکے بٹھا دیں گے یہ تو جوڈیشری کی بھی توہین ہے کہ جوڈیشری نے ان کو اٹھایا اور آپ نے پھر لاکے بٹھا دیکھیں اگر وہ آپ جی آئی ٹی کی ریپورٹ بنے جو بنی تھی اس میں دو چارجز تھے جس پر کافی پرامی فشاہ ہے کافی اچھا کیس بن گیا تھا ایک تو میس یوز آف پاور کا پلس انگروچمنٹ کا اور آزم سواتی پہ بڑا سیریس کیس تھا اور امیران خان صاحب نے سپریم کورٹ نے ایکٹیولی دیکھا تھا اس کو اس کو ہٹایا تھا اور آپ کو یاد ہو کہ چیف صاحب جو ساکر صاحب صاحب ساکر صاحب صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سکسی ٹو ون ایف کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی بن سکتا ہے تو اس لیے اگر امران خان نے یہ ڈسیجن لیا جس ملک میں کمیشنز بن جائیں جی ایٹیز بن جائیں that means there is a system failure بہت بہت شکریہ جنرل عمجد چویب صاحب پی جی امیر صاحب اور ابو زر سلمان خان نیازی صاحب جہاں امران خان صاحب آٹھ دفت اچھے کام کرتے ہیں وہاں دو چارٹ آزم سواتی جیسے غلط فیصلے کرتے ہیں تو تھوڑا آگے جانے کے وجہ پھر وہ دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو اس کی نیٹ ایکویشن بنتی ہے ان کی اچھائیوں اور برائیوں کی تو وہ وہ تھوڑی بیلنس نہیں ہو پاتی ہے اور پھر اسے سے لوگوں کے اندر فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے تو سوچنا چاہے پرائم نیسٹر صاحب کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کہ ان کی جو ماضی میں مارل سٹیننگ رہی ہے کہیں ان کا یہ فیصلہ ان کی اپنی مارل سٹیننگ سے کلیش تو نہیں کر رہا جیسے کہ عظم سواتی کا فیصلہ کلیش کرتا ہے پرائم نیسٹر کی اپنی ماضی کی مارل سٹیننگ سے آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز دیکھتے رہے گا تبدیلی